یہاں کا اولڈ بریج چکر یہ پرانا ہی پرانا سا بریج ہے یہ اس گھنٹہ گھر میں نے بہت فلو چلنا یہ گھنٹہ گھر بڑا لے گا یہ ہے کلگام کا چلو 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 آشتہ آشتہ یہی کلگام کا گھنٹہ گھر ماشاءاللہ کیاں خوبصورت السلام علیکم گوڈ مارننگ فرینڈز ہم پہنچے کل پہنچے تھے یہاں کازی گھنڈ یہ کازی گھنڈ کے مارکٹ سے نکلتے ہوئے رائٹ سائیڈ پہ پولیس ٹیشن اور یہی پہ ہے ریلوے صرف ون پوئنٹ سیم فائف کلومیٹر ہے یہاں سے پونے دو کلومیٹر دور ہے اور اب ہم موڑیں گے اگر آپ سٹریٹ یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ جائیں گے انانتنا گور اگر آپ یہاں سے موڑتے ہیں لیفٹ تو آپ چلیں گے کلگا آئے ہماری جوائننگ تھی جو آنفارچنلی بگار میں ڈیلے ہو رہی ہے ہم جائن کریں گے منڈے کو فرنڈز یہاں کازی گھنڈ سے جب ہم لیفٹ لیتے ہیں تو میں نے بتایا آپ کو یہاں سے آپ کلگا آئے میں انٹر کرتے ہیں اس طرح کا ویو آپ کو دیکھے گا بہت خوبصورت سے صاف ستری روڈ ہیں سپیشیز ہیں ساری اب انٹرنل روڈز جو ویلیجز کی ہیں وہ تھوڑی نیرو بھی ہو سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں مارکیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہے آپ کو گھروں کو چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جب انٹر کرتے ہیں تو آپ کو اریل کشمیر دیکھتا ہے ایک تو ہے جو آپ کا رولر ہے اور ایک آربن ہے اور رولر بیوٹی یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈسٹک کی انٹرنل روڈز پہ جائیں گے ویلیجز کو دیکھیں گے تو آپ چیک کریں ویڈیو پاس کریں کہیں پہ آپ کو اچھا سا گھر دیکھتا ہے امیزنگ طرح کا آرچیٹیکچر ہے یہاں کا پرانے گھر بھی ہیں پرانے گھر in the sense جو مٹی سے بنے نہیں ہیں پورے مگر جو انٹو میں سیمٹ جہاں یوز کرتے ہیں یہاں ایک ٹائم میں کشمیر میں جو پرانے گھر ہیں ان میں سیمٹ کی جگہ پہ مٹی لگاتے تھے انٹو کے بیچ میں مٹی لگا کے پھر انٹو سے چنائی ہوتی تھے اور ایسا نہیں ہے کہ اب ایسے ہی گھر رہ گیا اب چینج ہو گیا ہے یہاں چکریہ اب یہ رائٹ سائیڈ پہ پنگ کلر چھت والا بڑے بڑے گھر دیکھیں گے آپ کو وہ گرین کلر کا آپ ویڈیو پاس کر کے چیک کریے آپ ویڈیو پاس کر کے یہاں رائٹ سائیڈ پہ یہ بڑا گھر چیک کریے اور اسی روٹ پہ آپ کو دھیروں گھر ملیں گے اس طرح گئے منس بہت سارے گھر ملیں گے اور ویڈیوز میں نا میرے بڑے اچھے سبسکرائبر سے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیسا دھیروں بولتے ہیں لائٹیں بولتے ہیں تو لائٹس دھیروں this is something کہ جو ہمیں شاید کہیں سے آ گیا ہے اب تھوڑی دیر چلے گا تو یہ مین مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا اب جب آپ دیکھیں گے یہاں سے گزریں گے تو اب آپ چیک کریے آپ کو پرانا رولر ایریا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا موڈن سے سیٹ اپ ہیں دکانیں ہیں اچھی اچھی دکانیں ہیں یہاں جیم سینٹر سے بہت جگہ پہ جو میں نے نوٹ کیا آپ بھی نوٹ کریں ویڈیو میں یہاں جیم سینٹر سے بہت یوت جو ہے وہ پوزیٹیو ہے ابھی ڈیولپمنٹ بہت پیس پہ ہے روڈ ساری میکمڈائز ہے آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ جب آپ کسی گاؤں میں سے گزرتے ہیں اور جہاں ابھی بھی پرانے سے گھر ہیں لیکن وہاں روڈ فلی میکمڈائز ہے یہاں کی ڈیسٹرک اینڈمنٹ سٹیشن بہت کیر کرتی ان چیزوں کو اور آپ ساتھ میں باتیں میری سنتے ہوئے ساتھ میں آپ پلیز یہ چیک کریے بیوٹی چیک کریے اور میں آپ کو بتاتا چلو کازی گونٹ سے جب آپ ڈیسٹرک کھلگام میں آتے ہیں تو آپ کو آرموست ایٹین کلومیٹر ہے یہ ڈیسٹرن سو ٹوانٹی فائی منٹس لگیں گے ڈیپینڈنگ کے کبھی اگر جیم ہو جاتا ہے جیسے ایپل سیزن میں یہ ٹرکرز یہاں ڈیر سارے ہوتے ہیں اگر شوپین ایپل ڈاؤن ہے اور آپ کا پلواما جو ہے وہ ملک ڈیسٹرک بولا جاتا ہے تو یہ جو ڈیسٹرک ہے اس میں ٹرکرز ہیں ٹرک دھیر سارے ٹرکز ہیں لوکلز کے پاس بھی ہیں اور جو باہر سے بھی آتے ہیں یہ کازی گونٹ میں ہی سٹے کرتے ہیں اور یہی سے پھر وہ باقی ڈیسٹرک میں جا کے ایپلز کو اٹھاتے ہیں اور کازی گونٹ سے جہاں میں نے جانا ہے وہاں ہے ٹوانٹی سیون کلومیٹر اور آلموسٹ تھاٹی فائی فارٹی منٹ ہمیں لگ جائیں گے اسی روٹ میں آپ چیک کریے یہ سارے گھر آپ چیک کریے اور مسجدیں آپ کو دوسری جو بات آپ یہاں نوٹ کریے گا اس پوری ویڈیو میں آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہوں تھوڑی تھوڑی ڈیسٹنس کے بعد آپ کو مسجد ملتی ہیں گرین کلر کے ویٹی ان کے ساتھ ہے کہیں بلو بھی ہیں اور بھی ڈیفرینٹ کلر سے اور نہ مسجدیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں یہ اور مسجد کا آلموسٹ جو آرچی ٹیکچر ہے وہ ہر ایک جگہ کشمیر پورے میں سیم ہے اور مسجد میں ہمام ہوتا ہے ہمام میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بولا تھا آگے کوئی مسجد دیکھے گی تو میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا اور یہ چیک کریے یہ پرانی طرح کا گھر اور اس میں شاپس یہاں بہت ساری ہے اور تھرڈ والی جو پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں جب آپ گھاؤں کو چیک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں پیوپلر ویری انٹیلیجنٹ اور یہ بہت بہت سمیدار لوگ ہیں آپ نے چیک کرنا ہے کتنے زیادہ پیڑ ہیں یہاں جموں میں آپ کسی گھاؤں میں کہیں گزر جائیں آپ کو پیڑ ہی نہیں دیکھتے بھائی اور بہت سے رہم ایم نٹ سائنگ بار جموں ایم نٹ اگیس جموں جموں میرا جنم غمی ہے دھرتی ہے تو میں بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور وہاں پیڑ لگائیں اور یہ ہے یہاں کا ڈیو سر بلوک اور یہ ڈیو سر بلوک کی مارکٹ ہے اور یہ ایک خوبصورت سا صاف سترا سوچ بھارت مشن سوچتہ بھارت مشن کا جو ایس بی ایم کا جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ کلگام ڈسٹرک میں بہت اچھا ہے میں نے جہاں تک چیک کیا آپ روڈ سائٹ پہ بھی دیکھیں گے آپ کو کہیں پہ بھی کسی طرح کی گندگی کچھرا کچھ نہیں دیکھے گا اور یہاں سے جب آپ نیچے جائیں گے اب دونوں سائٹ پہ چک کریے آپ کو کس طرح کا سیٹ اپ دیکھے گا تو یہ جو میں اب بات کو کانٹینیو کرتا ہوں ڈیو سر سے نکلتے ہوئے کہ یہاں سے جب جب آپ دیکھیں گے تو دھیر سارے پیڑ ملیں گے آپ کو پلانٹیشن کرتے ہیں یہ لوگ اگر یہ پلانٹس کو یوز کرتے ہیں ساتھ میں ان کی پلانٹیشن بھی کرتے ہیں نئے پودے لگاتے ہیں ہمارے وہاں پودے ہی نہیں لگ رہے بھئی سو کشمیریز آر ڈوئنگ سسٹینیبل ڈیولممنٹی نیچ انڈ ایوری سفیر اور پھر یہ والی مارکٹ سے جب ہم گزریں گے تو آپ چیک کریے خوبصورت سی مارکٹ دونوں سائٹ پہ شاپس پرانی سی اور پھر یہاں سے ہم انٹر کر جاتے ہیں کلگام ڈسٹک میں اور کلگام ڈسٹک کے بلکل پاس اور کلگام ڈسٹک میں تو ہم آرڈی ہیں مگر کلگام ڈسٹک سے دیو سر بلوک سے نکلتے ہوئے جب ہم انٹر کرتے ہیں اس والی مارکٹ میں تو آپ چیک کریں یہاں کا آرچی ٹیکسر یہاں کا وی آف لیونگ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے یہاں بلوک ٹو بلوک ڈسٹک ٹو ڈسٹک آپ کو اقدم ڈیفرنس لگے گا آپ جیسے کلگام سے شوپیاں مڑیں گے آپ کو الگ سا دکھنا شروع ہو جائے آپ دیکھئے آپ روڈ اور دونوں سائیڈ پہ آپ دیکھئے کھیت بڑے بڑے خوبصورت کھیت ہے یہ فورت پوائنٹ ہے جو ہم نے نوٹ کرنا ہے کیا جمعوں میں اب بھی لوگوں نے کھیتی بھاڑی کی زمینیں بچا رہے ہیں نہیں وہاں زمینیں بیچ بیچ کے بیچ بیچ کے میں خود اگر ویٹنس کروں دیر وز ای ٹائم ون آئی وز لیونگ اٹ رجوری انڈ دیر وز اونلی ون ہوم ہمارا ایک گھر تھا اور ہم بریج تک سب دیکھتے تھے کمپلیٹ کچھ نہیں تھا اس کے بیچ میں اور یہاں سے ہم رائٹ سائیڈ پہ اب مڑیں گے اور یہ پاہلو ہے بلاک اور پاہلو بلاک کو اب دونوں سائیڈ پہ دیکھتے ہوئے پلیز نوٹ کری آرچیٹیکچر اور جو میں نے چار پوائنٹ بولے کیا وہ گلت ہیں یا صحیح تو میں بتا رہا تھا رجوری میں رجوری میں ایک ہمارا گھر تھا اور وہاں سے ہم گجرمنڈی میں دولہ بریج کو کلیر دیکھ سکتے تھے کہ کون ہمارے گھر آ رہا ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے آپ کو رتی بھر زمین نہیں ملے گی وہاں کھیلنے کو گراؤنڈ نہیں ہے کنجشن ہو گئی ہے اتنا برا حال ہے وہاں اور یہاں دیکھئے اب یہاں چیک کریے آپ سنو ابھی بھی ہے تھوڑی تھوڑی اور لیفٹ سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے پیڑ دیکھتے ہیں یہ یہاں کی اورچرڈز ہیں کلگام میں بھی بہت سیب ہوتا ہے ایپل ٹاؤن ہاں نوڈاوٹ کے شوپیاں ایپل ٹاؤن وہاں تھوڑا زیادہ ہیں اب کلائیمیٹک چینج ایسا ہوتا ہے بٹ کلگام میں بھی بہت ہی ایپلز ہیں اور یہاں چیک کریے جب ہم اس بلوک کے میں پہنچتے ہیں تو یہ جو ہے پرانا بریج ہسٹوریکل بریجی بولیں گے کیونکہ بہت زیادہ برانا ہے جناب اور یہاں آپ کو ٹائم لگے گا ایک سائیڈ پہ اگر گاڑی شروع ہو گئی تو بابای موشے آپ کو کافی ٹائم چاہیے یہاں اور سبر کے ساتھ اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا سبر جو ہے نا وہ چیک ہوتا ہے کہ آپ کتنا برداشت کر پاتے ہیں تو آہ بی ٹولیرنٹ ان ٹولیرنٹس کبھی بھی آپ کو اچھی جگہ پہ لیکن نہیں جانے والا اور انٹر کر گئے ہم کلگام گھلگام ڈسٹرک کی ہوسپٹل روڈ پہ یہ گھلگام ڈسٹرک کی وہ روڈ ہے مین روڈ ہے یہاں سے اس کو ہوسپٹل روڈ بلتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ میں آپ کو تھوڑا سا ویو بھی دوں گا جو بڑا سا گیٹ لگا ہوگا وہ ہے ہوسپٹل یہاں کا ڈسٹرک ہوسپٹل اور یہ خوبصورت سی مارکٹ ہے ماشاءاللہ لوگ بہت اچھے ہیں ڈیولپمنٹ بہت ہے اچھا سا یہاں کام ہوتا ہے اور منسپلٹی لیمٹ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو اب اس لیے آپ دیکھ لیں آپ گاڑیاں زیادہ ہو گئی دکانیں مارڈن ہو گئی لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے ہوسپٹل ہے ابھی میں آپ کو یہاں سے چیک کرواتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارا ہوسپٹل ہے اور پھر جب ہم یہاں سے آگے گزریں گے تو آپ دیکھتے جائیں دونوں سائیڈ پہ دکانیں بڑی بڑی ہونا شروع ہو گئی دائیگناسٹک لیبز بالکل دکھ رہی ہے ان کے ایڈورٹیزمنٹ یہ پیشنٹس ہیں تو یہ پھر سے ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ آپ کو انسانیت کے ساتھ سبر سے کام کرنا ہے اور بہت آرام سے چلنا ہے کیونکہ ڈیسٹریس بیمار پیشنٹ اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگ یہاں ہوں گے تو باقی آپ کے اپنے تک ہے بی ہیومن سامنے مسجد کا پیارا خوبصورت سامنار اور یہاں سے لیفٹ لیتے ہوئے یہاں برف پڑی ہے اور یہ برف بہت خوبصورتی واقعی بیچ سو سین کناروں کے اوپر ابھی بھی برف بہت زیادہ ہے برف چمک رہی ہے ان سو چمکنیتی اور یہاں ختم ہو گیا اور یہاں تک آتے آتے ہیں شین سو مکلیت اور یہاں ایز یوزول وہی اچھی سی دکانیں ٹری بیریز کی شاپ اور کلگام کی بڑی سی مارکیٹ دونوں سیڈ میں بانی ہوتل پرینٹس کا آریف انٹر پرائزز واہو یہ ہے کلگام کا گنٹہ گر پرینٹس کلاک ٹاور کلگام کا جو ہے یہ ہرٹ سٹی کے ہرٹ میں ہے اور یہ نا اس کی پہچان ہے 2009 میں اس کی گنسٹرکشن ہوئی تھی اور یہ بہت خوبصورت ہے سینٹر پلیسڈ ہے یہاں آئی لف کلگام کا جو سیمبل ہے بورڈ ہے وہ بھی ہے اور یہ آٹریکشن ہے اس پورے اور آئیڈنٹیٹی ہے ہمارے کلگام کی تو تھوڑا پلاننگ کی ضرور تھا آدھروائیس اس طرح کے ٹاورس باقی ڈسٹرک میں بھی ہونے چاہیے یہاں سے نکل دیں ہم تو آگے دیکھتی ہمیں یہ خوبصورت سی مارکیٹ دھیر سارے ریسٹورنٹس ہر ایک چیز آپ کو یہاں مل جائے گی بہت ہی ڈیولپ ہے ہمارا کلگام کا یہ مارکیٹ اور بہت ہی کنجسٹڈ بھی ہے اور ابھی اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو کھولنے کے لیے اور بھی قدم چل رہے اور یہاں چیک کریں گے یہ ہے اجوہ کا بیکری اور اس سائیڈ میں ایٹی ایم ایج ڈی ایف سی چھاتا ہوا اور مسجد کتنی خوبصورت ہے اس کو ذرا چیک کریں گے اور یہ ہم نکلے باہر ڈی سی آفیس ہے یہاں سے ڈی سی آفیس جا سکتے ہیں ملی سیکٹریٹ کلگام کا اسی سائیڈ پہ اسی روڈ پہ ہے اور یہ پوری روڈ پہ اچھی گھاسی بڑی دنیا بسی ہوئی ہے تو کھولگام کی مارکیٹ بہت بڑی ہے کھولگام بہت ڈیولپ ہے اور ڈومینوز شاید دیسی ڈومینوز ہے اور چلو ڈومینوز تو ہے اور یہاں سے ہریں گے تو آپ سے سکتے ہیںک میں ااتھ دنیا ہے ایک ہے ہریں گے تو میں بڑی دنیا ت کا